اور اس میں جاری ہے انڈیا کا مقابلہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ اور یہ پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل ہے بھارتی ٹیم کی بیٹنگ کیسا پرفارم کر باتی ہے دوسرے دن کے کھیل میں یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس بیجلی بھارتی ٹیم جس پر کار سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ پلائنگ الیون ہے روحی شرما کی کیپٹنسی میں بھارتی ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے اس سے پہلے ویلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں جو مات ملی تھی اسٹریلیہ کے ہاتھوں وہ بھولی نہیں ہے بھارتی ٹیم کو اور ایک نئے ویلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے سائیکل کے لیے انڈیا کی ٹیم تیار ہے ویسٹ انڈیز کے اس چیلنج کو ایکسپ کرنے کے لیے دوسرے دن کے کھیل میں ویسٹ انڈیز کی پلائنگ الیون سکرین پر سب کے سامنے ایلانگ وید انڈیا کی پلائنگ الیون اور وہاں رہی ٹو پلائے بگ میم بھار آور کمپلیٹ ہوئے ٹی ویون فور ون شبمن گل پہنٹی سکندوں پر چودہ رن بنا کر پہلے سے ہے بہتو الزیری جوزیف بول کرائیں گے ان سوینگنگ ڈیلیوری مار جاتی بھی ایک گینٹی ان سوینگ ہو کر اندر کی طرف آئی ہے اور بہت بڑیہ ڈیلیوری ہم اسے کہہ سکتے ہیں الزیری جوزیف کی طرف سے شبمن گل ریڈی ہے کھیلنے کے لیے ان سوینگ ڈیلیوری تھی اون سائٹ پر کھیل رہا ہے ایک رن کے لیے شبمن گل نے تھوڑا سا سلو ضرور رہے ہیں شبمن گل پر آتمو وشواز بری باری کھیل رہے ہیں آج شبمن گل کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں ان کی بیٹنگ اپروچ میں الزیری جوزیف بیزاور کی تیسری گیند کرائیں گے ٹوپ ایج اجینکی ارہانے گون بڑی وکٹات میں آئی ہے ویسٹن ڈیس کے اور پچھ کی کنڈیشنز کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اجینکی ارہانے جوشیو ڈیسیلوہ نے کیج کیا ازیری جوزیف کی گیندفہ دائیوز ایک اوٹسائیڈ ایج اور چار گیندوں پر چھئی رن بنا سکے اور فکر کیپر پر بہت بڑیہ طریقے سے ایکٹیف تھا ریڈی ٹو گریب دیر اپیچونیٹی ویڈ بیسٹ آف دیر تسک ویرات کولی ہیدر سے آئے ہیں رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ویرات کولی کی ٹیسٹ فارمیٹ میں شتک جڑے ہیں انہوں نے ارشتک بھی جڑے ہیں فورٹی ٹو شتک سیونٹی ون ارشتک ٹو فورٹی ٹری بیسٹ دن فیفٹی ون پوائنٹ نائن تھری کا ایوریج یہ ہے ویرات کولی اس حفر کی چوتھی گیندلزیری جوزیف کی طرف سے بھاگتے ہوا رہے ہیں ویرات کولی کو بول کرانے کے لیے اوور ڈا وکیٹ ٹن سوئنگ ڈیلیوری یورکر لیندھ ڈیلیوری حضری جوزیف اس حفر کی پانچویں گیند دیکھر آئیں گے ویرات کولی کو باہر جاتی بھی یہ گیند تھی اس کو ڈیفنڈیبل انداز میں کھیلنے کی کوشش کے ویرات کولی نے بائے گی اس حفر کی آخری گیند حضری جوزیف کی بولنگ سے فورٹی نائن فٹو ساجداری تین گیندوں پر بغیر کوئی رن بنائے ہو چکی ہے ویرات کولی اور شمان گل کے درمیان فورٹی نائن فٹو شمان گل سینتیز گیندوں پر پندرہ رنز بنا کر پہلے سے موجود ہے جیسن ہولڈر بول کرانے کے لیے تیار ہے باہر جاتے بھی گیند سلوار بول کرائی ہے جیسن ہولڈر نے نہ صرف جیسن ہولڈر نے ایک وکیٹ لی ہے زری جوزیف نے بھی ایک وکیٹ لی ہے اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹنگ شمان گل کی بلے سے آ رہی ہے آج فلڈر پہلے سے وہاں پر موجود ہے میڈ آف پر میڈل آف دو بیٹ کھیلا تھا یہ شمان گل نے گیپ نہیں نکال پایا یہ گیپ ہے اور بہت بڑی ہے شوٹ ہے کورڈ رائف گولی کی تیزی سے شوٹ گئی اگر آپ کے پاس آتمو وشواس ہے اور آپ کھیل سکتے ہیں گیپ میں بڑی ہے شوٹ لک ایک شمان گل کونفیڈن لیول اور آج اس یوہا پلیئر نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایک ریس پر ٹھہر سکتے ہیں اور فائٹ بھی کر سکتے ہیں چالیس گیندوں پر انیس رنز شمان کھیل کے اور ایک اچھی شروعات انہوں نے دی ہے تعریف کرنی ہوگی ان کی اس بیٹنگ اپروچ کی یہ وہی شوٹ ریپیٹ جس انہال در کھوڈن بھویف پل انڈ ڈیلیوری اگر ایک لیر ایک دشاہ میں ایک دفعہ کھیل سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی کھیل سکتا ہے لو بل ٹوٹ میں کنورٹ کی اگین ایکسٹرا کور کی دشا یہ گاب ڈھونہ ہے انہوں نے اور بہت بڑیہ شوٹ سیف شوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ گراؤنڈڈ شوٹ زیادہ کھیلتے ہیں شب من گر جس ان ہولڈر بیک تو بیک یورکر انڈ ڈیلیوری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں باؤنسر یاس اٹھ ایس انہوں نے اب فائنلی باؤنسر کر آیا ہے اور اچھال بری این کی وارنگ بھی امپائر نے کی ہے اور اب آئے گی سور کی آخری گان ففٹی سیون فور ٹو جیس ان ہولڈر بھاگتے ہو آ رہے اوور دو وکٹ ففٹی سیون فور ٹو حضیری جوزف کنٹینو کریں گے اپنی باؤنگ جو کہ ایک وکٹ ٹگنگ اور کرا چکے ہیں جنکہ ریحانے کی وکٹ لے کر سوال یہ ہے کہ وراج کولی کی اپروچ کیا رہتی ہے فیلڈر موجود ہے بہت بڑی ایک کورڈ رائیف تھی وراج کولی کی فل انڈ ڈیلیوری تھی وائیڈ ایش آف سیڈ آف اور فیلڈر وہاں پر ملیں گے پہلے سے ہی موجود ہے چار گھنے دیکھیں چکے وراج کولی اور ابھی تک اپنا کھاتا نہیں کھولا ہے وار اڈیلیوری فروم الزری جوزف بیک آف دلینڈ ڈیلیوری بیک فوٹ پجا کر کھیلنا چاہا وراج نے اور الزری جوزف لائن اور لیندھ کو چینج کرتے ہیں اور اس لائن اور لیندھ کو چینج کرنے کی وجہ سے کھیل پانا اتنا آسان رہتا نہیں ہے اور وراج کولی اب تک کھاتا نہیں کھول پائے ہیں اور آل الزری جوزف سلو بول امپائر نے کہا اوٹ تو بجے بھی لگ رہا ہی اوٹ ہے پر ڈاؤن در ٹریک آئے تھے وراج کولی اور قدموں کا استعمال انہوں نے کیا تھا اور اس کی وجہ سے ریویو لیا ہے ورات نے ابھی تک دو ریویو سکسیسفل ہوئے ہیں بھارتے ٹیم کے یہ ثرڈ ریویو ہے کہ یہ بھی سکسیسفل رہے گا سلو بول ڈاؤن در ٹریک آئے تھے ڈیویے ٹوے اور ایمپیکٹ میٹر کرے گا فور میی اٹس آؤٹ ایمپیکٹ آؤٹس ایڈ آف سیف وکیٹ ہٹنگ ہے ہائیڈ فیکٹر ہو سکتا تھا پر ایمپیکٹ فیکٹر کام کر گیا ہے ورات کے پکش میں یہ ریویو جاتا ہوا ریویو سسٹم بنائے اس لئے گیا ہے ذرا سے ایمپائر کی گلتی اور ریویو کام کرے گا اور ڈیسیجن چینج کرنا ہوگا ایمپائر کوپر الزیری جوزیف کی ٹیکنیکل اپروچ بہت بڑھ گیا رہی ہے یہ وکٹ ٹیکنگ بولنگ کر آئی ہے انہوں نے اس پورے آور میں سب کو حیران کیا فلڈر موجود ہے تو بڑی شوٹ کھیلی ورات نے پر ان دو بڑی شوٹ میں فلڈر ملے وہاں پاس انہیں تو کھاتا نہیں کھولا ہے ورات کھولی نے ابھی تک کسکور بورٹ کا کب کھولیں گے we don't know یہ کھاتا کھولا سویپ شوٹ کے ساتھ سفور سکیئر لیک پر مہارتی ہیں کیا مہارت کے ساتھ کھیلا look at that what a short stylish approach from ورات کھولی western ڈیز کے بولرز آرام سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں they will bounce back heavily پر یہ ساجداری بھی بہت بڑیا جا رہی ہے شبمن گلد اور ورات کھولی کے درمیان اس کو توڑنے کی ضرورت ہے 23 شبمن گلد کے رہے ہیں انجسن ہولڈر کنٹینیو کریں گے اپنے بولیں extra cover پر کھیلا ہے وہاں پر فلڈر موجود ہے دورن کی کھول ہوگی اور دورنز آسانی سے بنا لیے جائیں گے 63 فور 2 شبمن گلد 25 پھٹھے رہے ہیں جیسے نوڑا ریسور کی دوسرے گیند فائن لیک پر کھیلا دو کی کھول کی ہے گین شبمن گلد نے رننگ بھی بڑیا ہے بارتے ہیں یہ اپروچ اچھی ہے اور اس اپروچ کے ذریعے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں رنز بنا سکتے ہیں اور یہ اپروچ اپروچ جیسے نوڑا ریسور کی تیسری گیند کرائیں گے تو یہ بال نہیں کھیل پائیں گے بہر جاتے بھی گیند ہے سلو بون سر ہے ایسے میں اگر بہر جاتے بھی گیند کو آپ چھیڑیں گے تو آؤٹس ایڈ ایچ لگ سکتا ہے آپ کا وہ وکٹ گر سکتی ہے جیسے نوڑا یہی چاہتے ہیں وکٹ گرے یہ چوتھ ہی گیند ہے ہولڈر ایکسپنسیف رہے ہیں ان کا تیسرا ہوا رہا ہے انہیس رنگ دے چکے ہیں پر وکٹ لی ہے انہوں نے جو کہ ضروری ہے اس موقع پر سپار کو لیفت کی آپ باہر جاتے بھی گیند اور اب آئے گی سبر کی آخری گیند پہلا ٹس میچ دوسرے دن کا کھیل لسٹ ٹیلیوری او جیسن ہولڈر سولہ آور کمپلی ٹو سولہ آور کے بعد سکسٹی فائی فور ٹو اکیس گیندوں پر سولہ رنس کی سائجداری شومن گل اور ویرات کولی کے درمیان سیونٹینٹھ آور یارہ آئے الزیری جوزف کی طرف سے جو کہ اب تک سب سے سکسیسفل بولر رہے ہیں فلڈر موجود ہے میڈ آف پر سٹریٹ کھیلنے کی کوشش رہی ہے ویرات کولی کی جو کہ آج بیٹنگ اپروچ میں پر ایسے میں شورڈز بہت اچھی کھیلنے ہیں بیک فوٹ پر جا کر پنچ کیا ویرات میں پر فلڈر وہاں انہیں پاس ملے ایسے میں رنس بنا رہے کی پوری کوشش کر رہے ہیں پر فلڈر پاس مل رہے ہیں جس لیکھ دیت جس دشاہ میں شورڈ کھیل رہے ہیں ویرات کولی کو فلڈر مل رہے ہیں گیپ میں نہیں کھیل پا رہے ہیں گیپ میں کھیل پانا بھی ضروری رہتا ہے اکین فلڈر پاس ہے یہ رہے گی ڈاٹ بول الزیری جوزف ایسی بول کر آ رہے ہیں جو کہ ویرات کولی کھیلیں اور پریشر میں آئے ڈیفینڈیبل شورٹ سلپ پر فلڈر ٹھرائے اس لے گئے ہیں کہ اگر ٹھیک آؤٹسائیڈ لگتا ہے تو اگر آؤٹسوئنگ جاتی ہے تو مشکلات ہو سکتی ہیں میٹ ویکٹ کے پاس سترہ آور سکسٹی فائی فر ٹوال زیری جوزف کا میڈن آور سباب توہ پر کنٹینو کریں گے جیسن ہولڈر اپنا فورس آور شومن گل ٹوینٹی سیون پر ٹھہرے ہیں پنچ اور پنچ ہارڈ فور آف سائیڈ پر فلڈر موجود تو لیکن یہ شورٹ کر آری شورٹ بیک ٹو بیک آف سائیڈ پر تو شومن گل کی آنکھوں سے اگر دیکھیں بار جاتی بیک آنکھوں کو ایسے کھیلے ہیں انہوں نے بریلینٹ شوٹ اور شومن گل ایک الگ لیول پر جا کر کھیل رہے ہیں ان کی وجہ سے سکور اس اس لیول تک آگیا ہے فائل لیک پر کھیلے ہیں فلڈر موجود ہے ایک رن کی کھول کریں گے شومن گل اور ایک رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہو و سیونٹی فور ٹو و راٹ کھولی کھاتا تو کھولے ہیں پر رنس برانے کی تمام کوششی رہیں ان کی نکام ہیں کہ زیادہ تر وہ گیپ میں نہیں کھیل پا رہے ہیں اوہوš دیکھ سکور جسرنار جسرن ہولڈر اندر آتی بھی گین باہر کی طرف نکلی ہے کوئی لیکن تھوڈا جسرن ہولڈر اور جلال سکور نے lance ranked اور پر پر اندر پر بڑھاتے ہوئے ویسٹ انڈیس کے کیپٹن کریگ بریتھویٹ سیونٹی فور ٹو انڈیا دوسرے دن کا کھیل جیسن ہولڈر ٹائنگ سام ڈیفرنٹ تینگس لیفٹ کیا ڈیلیبریٹلی بران بکوز گیند آکر بھار کی طرف پڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے آؤٹسیڈ ایج نکل سکتا ہے یہ کترناک گیند رہتی ہے اس وارال سیچویشن میں یہ رہے گی ٹاٹ بول اٹھار آور کے بعد سیونٹی فور ٹو تین تین تیس گھدو پر ایکیس کی سجداری ہو چکی ہے ویراؤٹ کولی اور شومن گل کے دربیان اور شومن گل تھٹی ٹو پر ٹھہ رہے ہیں بہت بڑیہ پرفارمنس دکھا رہے ہیں اس وارال سیچویشن میں سٹریٹ پر فیلڈر ہے پاس عزیری جوزیف کی بولنگ کمال کی ہے پولنگ میں وہ چارم نظر آتا ہے وہ سنسیشن نظر آتی ہے اور لگتار جو آور رہے ہیں عزیری جوزیف کی وکٹ ٹیکنگ بولنگ ہر بول پر ایسے لگتا ہے جیسے وہ وکٹ لیں گے اور یہی چیز ان کی بہت بڑیہ ہے یہ شورٹ آف سائیڈ پر گیپ میں کھیلنے کی کوشش شوکمان گل کی نائنٹینٹھ آور ستر دو وکٹ کے نقصان پر گیپ میں کھیلنے کی کوشش ہے پھر گیپ میں کھیل نہیں پا رہے ہیں او! اینfit! کہ کہ ہاں پر اپیل ہو سکتی تھی Outside Edge کی Backfoot بچا کر پنچ کیا Again Pilr Pass ہے So Hilr Auования for individual جیسے رنز نہیں بن پا رہے ہیں انیس آور کے بعد ستر دو وکٹ کے نقصان پر کپل آف میڈن آور فرومل زیری جوزیف اب بیسوہ آور جیسن ہولڈر کر آئیں گے ایک ڈیفرنٹ فیلد سیٹ اپ کو لے کر بول کر آ رہے ہیں وراؤٹ کولی ریڈی ہے فیلڈر موجود ایکسٹرا کور پر کھیلنے کی کوشش وراؤٹ کولی کی وراؤٹ کولی سلو ہوئے ہیں ریفنیٹلی یہ بات تو ماننی ہے سلپ پر فیلڈر پہلے سے موجود ہے اور ایک بہتر شاٹ کی اوشکتہ ہے وراؤٹ سے یہ فور ہوگا فائنل ایک پر کھیلا کوک شاٹ سمارٹ شاٹ اور یہ مس ہوئی ہے لائن جیسن ہولڈر کی جو کہ یارکر لنگ کر آ رہے تھے بجائیے کہ وہ اندر پیروں میں دے ہیں انہوں نے لیک سائٹ پر یہ بول کر آ دی وچھ اس سٹیج پیور ہیٹنگ ابلیٹی فراؤٹ کولی فائنل ایک پر بڑیا طریقے سے کھیلا ہے سکور بڑھتا ہوا سیونٹی فور اس حور کی چوتھی گیل ابھی تک ہمیں سکس دیکھنے کو نہیں ملا ہے کسی کے بھی بلے سے چھالبر اگنڈ امپائی نے وارنے کی ہے اور اب آئے گے سفر کی پانچوی اگنڈ فلڈر پیلس سے موجود ہے یہ رہے گی ڈاٹ بول جیسن ہولڈر چاہتے ہیں کہ ویرات کولی انہیں کھیلیں آف سائٹ پر زیادہ ساتھ گہنے کرا رہے ہیں اب آئے گے سفر کی آخر اگنڈ بیک فورٹ پڑھا کر پانچ کیا پر فلڈر وہاں پاس ہے سیونٹی فورٹو ٹوئنٹی فائیو کی ساجداری ہو چکی ہے اور اسٹینڈیز کے بولرز بہت کچھ چار آور پانچ رنز زیری جوزیف ایک وکٹ زیری جوزیف کی گین بہت زیادہ سوئنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ سوئنگ ہوتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اسے کھیلنا فائنل ایک پر کھیلا شومن گل نے جہاں پر فلڈر کو کوشش کرنی ہوگی دو رن بچانے کے لیے پر وہ دو رن نہیں بچا پائیں گے رنز بڑھتا ہوا سیونٹی سکھ شومن گل 34 پر ٹھہ رہے ہیں پلائنگ سم ویری گوڈ کرکٹنگ شاٹ اگر فائنل ایک پر کھیلا ہے بہت زیادہ آف سائٹ پر ہو گئے تھے شومن گل گین پیرو میں آئی جس فرک کیا اس کو فائنل ایک پر دو رن ملیں گے فائنلی ایلزیری جوزیف کو جوکھم بری شاٹ کھیل کر شومن گل رنز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ لیک سائٹ پر کھیلتے ہیں تو یہ جوکھم بری شاٹ ہے اور اب اس کا ریوارڈ ملے گا یہ شاٹ پہلے سے بہت بہتر ہے دو دفعہ ٹرائی کی لیک سائٹ پر کھیلنے کے لیے پر تھرڈ ٹرائی میں باؤنڈری ملی ہے انہیں ریویریٹلی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیک سائٹ پر فلڈن نہیں ہے ایسے میں جس فلک کرنے سے ہی اگر آپ کی کنیکٹیویٹی رہتی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ باؤنڈری لگا سکتے ہیں شومن گل ایک اچھی سوچ ہے ان کی اور فورٹی پر آ چکے ہیں بلزیری جوزیف کو اٹیک کیا انہوں نے that's a big one what a delivery from بلزیری جوزیف expected تھا کہ کمبیک کریں گے بلزیری جوزیف اپنی delivery سے ایزار کی آخری گین شوٹ کٹ شوٹ کے لیے آف سائٹ پر جاتے ہوئے گین بلہ کھل گیا ہے شوپنگل کا کیا شوٹ کے لیے ہے بیک فوٹ پر جا کر ٹائمیں اچھی تھی اس ٹائمیں کے ساتھ انہوں نے کھیلا بیک فوٹ پر جا کر بڑیا رومن رائیفر لیفٹ آم میڈیم فاسٹ پول کر آنے کے لیے آئیں گے ویسٹن ڈیس کی طرف سے ان کی پولنگ ایک الیک لیول لے کر آ سکتی ہے ویراٹ کولی اور یہ گین بہت زیادہ سوئنگ ہوئی ہے رومن رائیفر کی پہلی ہی گین ان سوئنگ ایسا لگ رہا تھا آف سائٹ پر جائے گی گین پر پڑ کر اندر آئی وہ جانتے ہیں کہ ویراٹ کولی تھوڑا سا آف سائٹ آف تھے اور ایسے میں ہمپائر نے بھی اس چیز کو ایک آپ پوڑا ٹیلیوری ایک اور اپیل کی ہے رومن رائیفر کی شروعات کیا دو آدھار ہیں فیسٹ انڈیس کے ریویو لیں گے دو ریویو باقی ہیں ان کے پاس رومن رائیفر کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں بر شاید بکٹ کیپر کانفیڈنٹ نہیں ہے دو گیندیں ویراٹ پر پریشر رومن رائیفر پریشر لگائے ہوئے ہیں اور بہت بڑیہ پریشر رہی ہے فیلڈر پہلے سے موجود ہے ٹوئنٹی ایٹ ڈیلیوری کھیل چکی ہیں ویراٹ اور اب تک سیٹ ہونے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے اس پچ پر سٹریٹ پر فیلڈر مینے گے پاس پچپن گیندوں پر سینتیس کی ساجداری شومن گل اور ویراٹ کولی کے درمیان اچھی پارٹش بلٹ ہوئی ہے انہوں پلیئرز کے بیچ ایک بڑیہ کہہ سکتے ہیں بیک فٹ پر جا کر پنچ کی ایک رن کے لیے اور ایک رن بھانا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا ستاسی دو وکٹ کے نقصان پر شومن گل is ready to play رومن رائیفر continue within swinging york but empire is not impressed یہ گیند یورکر تھی western ڈیز they are thinking too much اگر آخری گین کو دیکھیں تو وہ کہاں پہ چوئی ہے let's check it out and it was oh my god hitting off-stum اگر یہاں پر hauqai میں دیکھیں تو آخری ڈیلیوری off-stum hit کر رہی ہے but impact نہیں جانتے very keen left arm off spinner ball کر آئیں گے so spinners آ چکے ہیں بینار میں اور spinners کیا کر سکتے ہیں you know that when artists ready to play ویراٹ کولی spinners کی زیادہ بڑیہ پلیئر ہے he knows how to deal with that situation spinners کو کیسے کھیلنا ہے وہ بہتر جانتے ہیں oh close یہ تو impacted lie لگ رہا ہے wicket بھی hitting ہے ایسے میں کیا ریویو لیں گے no they are not going for review at the moment delivery بہت اچھی کر آ رہے ہیں اور گہد پڑھ کر اندر آ رہی ہے انہیں کی dot ball expected ہے کہ یہ but midden ہو سکتا ہے شاید delivery بہت اچھی آ رہی ہے ویڈکین کی انہیں وہ turn مل رہا ہے پیش سے oh that was so close umpire نے کہا not out پر height factor ہو سکتا ہے اس میں رہاٹ نے left کیا again پڑھ کر اندر آئی رومن رائیفر اب تک دو اپیلے پڑی کر چکے ہیں ویڈکین ویڈکین ایز ویڈکین موجود ہے کھیلا ہے ویڈکین پہلے سپینر کی but delivery ایسی آ رہی ہیں جو کہ پڑھ کر اندر ہوتی ہیں اور کھیل پانا اتنا آسان رہتا نہیں ہے فیڈکین موجود ہے ایک رنکی call کرنا چاہیں کہ no ویڈکین نے سنگل سے انکار کر دیا 87 فٹو شومن کل 44 پہ ٹھے رہے ہیں رومن رائیفر بول کر آئیں گے پہلے آور میں ایک رن دیئے انہوں نے وہ continue کریں گے اپنی بولنگ رومن رائیفر کی ویڈکین پڑھی آور دیا امپائر نے او بائ گوڈ فائنلی فنگر ریز فم امپائر رومن رائیفر بہت خوش ہوں گے پر ریویو اگر لیا تو برات شاید انکار کر رہے ہیں ریویو لینے سے لازم مومن میں جا کے شومن گل نے ریویو لیا ہے یہ ریویو کا ڈسیجن کیا ہوگا یہ دیکھ نہ ہوگا ریویو امپورٹنٹ فیس ہے لیکن ایسیجن ایسیجن او مائی گوڈ بہت زیادہ آف سائیڈ پر اور ہائیڈ فیکٹر بھی ہے اوہ ایسیجن لگ رہی ہے اسے لگ نہیں رہاتا ویسے اگر اگر فرس ٹائم دیکھتے اس کو لگی نہیں رہاتا کہ اس پر کار سے آئے گی اوہ کلوز گین پڑھ کر اندر آئی تھی اگر اگر ایمپیکٹ امپیر کال ہوتی تو یہ آؤ تھے ایمپیکٹ میں بال بال بچے ہیں اوہ مائی گوڈ اوہ سو کلوز بہت ایمپیکٹ میٹرز امپیر کو اپنا ڈیسیجن چینج کرنا ہوگا اور ایک لائف ملی ہے شب مان گل کو ایتی سیون فر ٹو ای گوڈ لائف رومن رائی فر نار ای 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 پیچنگ آؤٹسائیڈ لگ ہے ای ایمپیکٹ بھی آؤٹسائیڈ لگ لگ رہا ہے رومن رائی فر جب سے آئے ہیں کپل آف اپیل نظر آئی ہیں ہمیں ریوی نظر آئے ہیں سو ان کی بولنگ کچھ درشاہ رہی ہے رومن رائی فر کی کہ وہ کچھ الگ کر سکتے ہیں اپنی بولنگ سے جادو جگا سکتے ہیں اور اسے قصہ ہی انہوں نے اپنا عرش تک کمپلیٹ کیا یا پہلا چھکا ان کی پاری اور بھارتی پاری کا بھی آہ بھائی گاڈ اس پریشر سے نکل لے گئی اس سے بڑی طریقہ نہیں ہے جب آپ پر بیک ٹو بیک اٹیک ہو رہے ہو رہے جن آپ کاؤنٹر اٹیک کر کر یہاں پر شبمن گل نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور احران کر دیا سب کو بگ شوٹ فروم شبمن گل رومن رائی فر آہ مائ گاڈ بگ سکس اگین یہ اچھال بڑی گین تھی اور شاید جانتے تھے شبمن گل ان کو اریسے کے ساتھ دوروں کے درمیان پچاس کی سائداری کمپلیٹ ہوئی ان دو سکس کے ساتھ اس سائداری کا دور ریٹ ہے وہ بہت بڑی ہوا ہے پیور پورفیک شوٹ بیک آف دی لین ڈی ور یہ اٹھا کر کھیلا ہے شبمن گل نے بڑی شوٹ کے ساتھ شروعات کے اور ایسی تگڑی باری چاہیے تھی بھارتے ٹیم کو یہاں پر کسی کے بھی بلے سے اب آئی زبر کی پانچ گین رومن رائی فر کنٹینیو کریں گے اپنی بولنگ کے ساتھ یہ آٹ نہیں ہے اوہ ہمپائر سیڈ آٹ کیا ہو رہا ہے یہ دو بڑے چھکے گین پڑھ کر اندر آئی جہا تک مجھے لگ رہا تھا تو امپیکٹ میٹر کرتا ہے ہمپائر نے آٹ دے دیا پر آپ کی بعد ریویو ہے آخری سمیہ میں جا کے ریویو لے لیا ویرات کولی سے سیڈیشن لینے کے پاد امپائر نے دیا یہ خطرناک ہو سکتا ہے فرنفوٹ سے کوئی ایشو نہیں امپیکٹ میٹر کرتا ہے ہائیڈ فیکٹر بالکل نہیں ہے نور ار آل اندر ایک امپیکٹ آوٹ لگ رہے ہے کیا دیلیوری ہے one of my favorite delivery oh not out look at that کتنی زیادہ swing ہو کے اندر آتی ہے کہ آف سٹم اڑا دیتی ہے مین اگر یہ پیڈ نہ لگی تو آپ کی آف سٹم ہوا میں ہو گی یہ بال تو یہ ہی بتا رہی ہے بہت زیادہ سوئنگ ہوتی ہے ان سوئنگ تیلیوری پھر امپائر کو اپنا ڈیسیجن چینج کرنا ہوگا اور اب آئے کے سور کی آخری گیند ٹوف چوبی سور کے بعد نائٹی نائن فٹو انڈیا کی ٹیم اب ٹبل فگر میں آنے کے لیے بیتاب ہے تیار ہے ٹوئنٹی فیفت آور نائٹی نائن فٹو ویری کین بول کر آئیں گے سپنر میٹر کرتے ہیں کہ وہ کیسے بول کر آرہے ہیں ویری کین کی اس اپیل پر ریویو لینا چاہیے کین سوئنگ بھی ہو رہی ہے ان کی ان امپیک کا کوئی معلوم نہیں کہاں پڑ جائے پر کنزسٹنٹ جو وکٹ کیپر ہیں وہ انکار کر رہے ہیں ریو لینے کو ویری کین یہ تو بہت ہی کلوز ہے ان اپ بیٹ کے اگر امپائر اس کو آؤٹ دیتا ہے تو بچ پانا اسم بھائی ویراؤ کے لیے برکو کلیر ان نے چھوڑا اور بیٹ پر آکے لگا بیٹ پی لائن آف ڈیسیجنز دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اگن ریو ہر بول پر ویری گئن کے اس انڈیز کی ٹیم تنگ کرتی ہے کہ ریو لیں یا نہ لیں یس ڈی آگوئن فور ریو تیس ٹائم تین دفعہ انہوں امپائر کی طرف دیکھا بات کی پر امپائر نے نٹ آؤ دیا پر فورث ٹائم انہ نے ڈیسیجن لیا آؤ پاؤ کہاں تھا اور امپیک تین لائن ہے کود بی آئی فیکٹر بات چک آؤ 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 بیچ آؤ شاید لائک امپیک تین لائن امپائر ہیتن یہی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر امپائر آؤ دیتے تو شاید اسمبہ افتار فرمپائر نے آؤ نہیں دیا تو یہ ڈیسیجن گرات کھولی کے پکش میں جائے گا سور کی چوتھی گیند ایک اور اپیل اگن امپائر کا انتظار ویسٹ انڈیز کے چوتھی گیند پر اپیل جا رہی ہے ویریکین کی اگر باقی میرا نہیں خیال ریویو لیں گے چوتھ اپیل چوتھ ڈیلیوری پر واو اور یہ پاتری گیند فائنلی باقی 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 اور یہی اس کا علاج تھا آپ جتنا کبرا کر ڈر کر کھیلیں گے اتنا آپ کے لئے مشکلات ہوں گی باقی باقی برایف اور فائنلی انڈیا ٹرپل فگر میں انٹر ہوتے ہوئے اور اب آئے یہ سمر کی آخری گے اوہ کلوز باقی سید نار آؤٹ بلکل بیچ بیچ پیڑ آکر لگا پر پیچنگ آؤٹس آئے لیک could be a فیکٹر موسیقی موسیقی